بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک نمائیہ وصف کو اسلام لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے سورہ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آیا ہے وہاں کہا گیا ہے جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا اسلام لے آؤ تو اس نے فورا جواب میں کہا میں اسلام لے آیا اس ذات کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے اسلام کیا ہے اسلام کے معنی ہیں اطاعت فرما برداری خضو خود سپردگی اور اخلاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیزیں بہت نمائیہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم وقت اپنے باپ کو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اس کی طرف دعوت دیتے رہے باپ نے انکار کیا قوم نے انکار کیا وہ لوگ ان کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے یہاں تک کہ قوم جب ان کی سخت مخالف ہو گئی بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا ان کو آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ کیا گیا تو بھی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا انہیں اپنا گھر خاندان وطن چھوڑنا پڑا تو وہ اس پر بھی آمادہ ہو گئے انہوں نے فرمایا انی مہاجرن الہ ربی میں تو یہاں سے جا رہا ہوں اپنا وطن چھوڑ کے میرا رب مجھے جہاں لے جائے گا مجھے وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا کچھ دنوں کے بعد ان کو حکم دیا کہ اپنے اولاد کو بیابو گیا وادی میں لے جا کر چھوڑ دو بے چونچرہ اس پر بھی وہ آمادہ ہو گئے اور چند سالوں کے بعد جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑ بھاک کی عمر کو پہنچ گیا تو حکم دیا گیا کہ اس کو میری دعا میں دبا کر دو یہ اشارہ ان کو ملا وہ اس پر بھی فوراں تیار ہو گئے گویا کہ حضرت ابراہیم اسلام کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ایک نمائی مثال ہے جب وہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جس کام کا انہیں حکم دیا فوراں بیٹ چونچرہ اس پر وہ عمل کرنے پر تیار ہو گئے اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اعلان کرے کہ میں اسلام لائے ہوں میں مسلمان ہوں بلکہ قرآن نے جو اسلام کی تعبیر استعمال کی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام تو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے وقف کر دینا بیٹ چونچرہ فوراں وہ کام کرنے لگنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو چنانچہ واقعہ ذبح کے تعلق سے بھی یہ لفظ اسلام آیا ہے سورہ السافات میں ہے آیت نمبر ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب دونوں اسلام لے آئے جب دونوں نے ذات کو اللہ تعالیٰ کے ثبوت کر دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا وَنَا دَيْنَا أَنْيَا اِبْرَاہِمْ اس وقت ہم نے پکارا اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوِيَا اِنَّا کَا نَجْزِ الْمُحْسِرِينَ تم نے تو خواب کو سج کر دکھایا اور ہم تو اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں تو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب حکم رب پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو گئے بیٹا قربان ہونے کے لئے تیار ہو گیا اور باپ قربان کرنے کے لئے تیار ہو گیا اس لمحے کو قرآن نے لفظ اسلام سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وصف کا تذکرہ دوسرے الفاظ میں بھی آیا ہے سورہ النجم میں ہے وَاِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّ اور وہ ابراہیم جس نے کی وفا کہا حق ادا کر دیا وہ تمام باتوں پر وہ پورا اترا اسی طرح سورہ البقرہ میں ہے وَاِذِبْتَلَا عِبْرَاہِمَا رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا وہ ہر آزمائش میں وہ پورا اترا قَالَ إِنِّي جَائِ لُقَ لِنَّا تِي مَامًا تب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا یہ مجدہ سنایا کہ میں تمہیں سارے انسانوں کے لئے امام بنانے والا ہوں تو گیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نمائع وصف اسلام یعنی خص و پردگی اطاعت ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام لینے والوں کا ان کی ملت کی پیروی کرنے والوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ مہے زبانی مسلمان ہونے کا اظہار نہ کریں بلکہ اپنے عمل سے بھی اسلام کا اظہار کریں یہ بات سورہ النساء کی ایک آیت میں کہی گئی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّتَ اِبْرَاہِمْ آنِفَا دین کے معاملے میں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے جھکا لے اسلام کا مظاہرہ کریں اور وہ اچھے عمال کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ کے لئے یکسو تھا وَآخْرُ دَوَانَا اَنِلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ